اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت آپ سے تینے ہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے چند سال بعد آج 25 اکتوبر عطیق احمد کے بیٹے کے تعلق سے اچھی خبر موصل ہوئی ہے مانی لانڈنگ معاملے میں عطیق احمد کے بیٹے محمد عمر کو زمانت مل گئی ہے وہی دوسری طرف موڈی حکومت میں ہم اتحاد تیلگو دیشن پارٹی کے سربرہ اندرہ پدیش کے وزیر علیہ چندرہ بابو نائیڈو کی اقین دیہانی آپ کو بتاتے چلے والینڈیا مسلم پارسنلہ بورڈ کے ایک وفد نے ریاست اندرہ پدیش کے وزیر علیہ چندرہ بابو نائیڈو سے ملاقات کی اور وفد ترمیمی بیل دوہزار چوبیس سے متعلق اپنے اعتراضات اور اندیشوں سے انہیں واقب کرایا وفد کی قیادت بورڈ کے جنرل سیکریٹی مونہ فضل الرحیم مجددی دی اور ان کے ساتھ عراقین بورڈ مونہ ابو طالب رحمانی ان حضرات کے علاوہ تیلنگانہ اور اندرہ پدیش کے ہم دینی و ملیہ اور تیلگو دیشن پارٹی کے بعض مسلم وزیر اور ایمیلے بھی شامل تھے جنرل سیکریٹری بورڈ نے وزیر علیہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ آپی کی ہدایت پر اور آپی کی ممبران پارلیمنٹ کے کوششوں سے یہ بیل جوین پارلیمنٹی کو سوپا گیا اب تک حکومت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اہم بیل پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے متعلقہ گروپوں اور سٹیک ہولڈر سے مشورہ کرتی تھی اس سے قبل جتنی بار بھی وقف سے متعلق کوئی ترمیمی بیل پارلیمنٹ میں لائے گیا مسلمانوں کی معتبر جماعتوں اور مقتدر دینی و ملی شخصیات سے مشورہ ضرور کیا گیا لیکن اس بار پہلی مرتبہ بیغر کسی مشورہ کے ایسی ترمیمات تجویز کی گئی ہے جو وقف کی منشاہ اور موقف اور وقف کے پورے تصور اور اس کی حیثیت کو پوری طرح متاثر کر دیتی ہے اور وقف املاق پر قبضوں کا راستہ ہموار کرتی ہے جنرل سیکریٹری بورڈ نے وقف ترمیمی بیل پر مسلمانوں کے حیم اعتراضات پر مشتمل دس صفحات کی ایک یاد داشت بھی وزیر آلہ کو پیش کی جس میں بیل کی تمام متناسے ترمیمات اور اس پر مسلمانوں کے موقف کو تفصیل سے پیش کیا گیا وفت نے وزیر آلہ سے گزارش کی کہ ان کی پارٹی ایک سیکولار پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کے ایک اہم حلیف جماعت بھی ہیں لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں اس بیل کی حمایت نہ کرے مسلمانوں نے کثیر تعداد میں ایمیل بھیج کر اور مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت مسلمانوں کے تمام اہم دینی و ملی جماعتوں نے جین پارلیمانی کمیٹی سے بل مشافہ مل کر اپنا موقف زبانی و تحریری دونوں طور پر کمیٹی کے سامنے رکھا ہے وزیر آلہ چندربابو نائیڈو نے وفت کو یقین دلایا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے تمام جائز مطالبات کی حمایت کرتی رہی ہے آپ کے میمورینڈیم ہم غور سے پڑھیں گے اور اس پر اپنی منصفانہ رائے مرکزی حکومت کے سامنے رکھیں گے یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک چلی شرکہ وفت نے کئی افراد نے بھی اپنی آرہ وسیر آلہ کے سامنے پیش کی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلے گزستہ کل رات ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ مولن عالمگیر کو غازی آباد میں جیسری رام لگانے پر مجبور کیا تھا ٹویٹر اور دوسرے پلیٹ فارم پر لوگوں نے اس خبر کو شیئر کیا اور لوگوں نے بہت زیادہ آواز بھی اٹھائی الحمدللہ آج یہ خبر سامنے آئی کہ جس شخص نے مولن عالمگیر کو جیسری رام لگانے پر مجبور کیا تھا غازی آباد پولیس نے اصل آروپی منوش کمار کو گریفتار کر لیا ہے ناظرین اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس خبر کے تعلق سے آپ کی قرائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام